السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 737 دعوتی کام ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعدہ اما بعد ایمان و احتساب دعوتی کام اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ یہ کام سو فیصدی انبیاء اور صحابہ والا کام ہیں اور اس کام پر اللہ کے وعدے ہیں اور وہ یقینی طور پر پورے ہوں گے یہی اصل علم ہے اور اسی طرح ہر ہر عمل کو علم پر لانا ہے قرآن نے یقین کرنے والوں کو علم کہا ہے جہاں دعوت کے ذریعے کلمے کا حقیقی یقین پیدا کرنا ہے وہیں پر احتسابی کیفیت کو پیدا کرنا ہے اس لیے کہ قرآن مجید صرف قول ہی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کی دعوتی محنت اور ان کی قربانیوں کا حال بھی ہے اس احتسابی کیفیت کے ساتھ دعوتی کام کریں گے تو اسی قرآن مجید میں کہیں مکہ کی گلیوں کی گشتیں ملیں گی تو کہیں تعیف کی سعوبتیں کہیں دارِ ارقم کے خفیہ مشورے تو کہیں انفرادی پرخوف ملاقاتیں کہیں بلال کا پٹنا تو کہیں خباب کا لہو لعان ہونا تو کہیں حمزہ کی تعیید اور سرپرستی رضی اللہ عنہم اجمعین اے دعی اللہ تو کس قدر قسمت والا ہے کہ تیری چلت فرت والی گشتیں انبیاء اور صحابہ کی محنتوں اور ان قدسی روحوں کی اداوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اسی طرح تعلیم و تعلم ذکر و عبادت اور خدمت ہجرت اور نصرت یعنی تیرے ہر ہر عمل پر مقبول ترین بندوں یعنی انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے عملوں کی چھاپ لگ چکی ہے اور خوشخبری سے تجھے نوازا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس کی نقالی کرے گا حشر کے دن انہی میں سے ہوگا ان کٹھن دنوں کی دعوت و تبلیغ یقیناً دونوں جہاں کو سمار دے گی بشرت یہ کہ احتسابی کیفیت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر سچا یقین ہو اور کام کرتے رہے جم کر شبحات کا ازالہ ابلاغ اور تبلیغ دو الہدہ الہدہ چیزیں ہیں دین کی باتوں کو ایک دو مرتبہ لوگوں تک پہنچا دینا اسے ابلاغ کہتے ہیں واز تقریر خطبہ تصنیف یہ سب ابلاغ کہلاتے ہیں اور دین کو انسانوں کے اندر اتارنے کی لا متناہی کوششوں کو تبلیغ کہتے ہیں تبلیغ باب تفعیل سے ہے بلغ یبلغ تبلیغ بہت بہت پہنچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے پاس اپنی دعوت کلمہ لے کر اتنی بار گئے کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا اے بھتیجے میری جان چھوڑ اگر رب نے پوچھا تو میں کہہ دوں گا کہ تُو نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا اس محنت کے سوا کوئی چارہ نہیں اس لیے کہ یہ ہماری اپنی اکیلی ذات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اپنے بیوی بچے اور خاندان اور قبیلے والوں کے ایمان اور یقین اور اس سے آگے بڑھ کر سارے انسانوں کے ایمان اور یقین کے بارے میں بھی سوچنا ہے اس لیے کہ ہم کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا پہلے ہر قوم میں نبی بھیجے گئے لِكُلِّ قَوْمٍ حَاد ہر قوم کے لئے رہبر یعنی نبی بھیجے گئے مثلاً حضرت انس علیہ السلام کو ایک لاکھ یا اس سے کت زیادہ انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اور حضرت انس علیہ السلام بڑے ہی اونچے درجے کے نبی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے انس بن متا علیہ السلام سے افضل کہا وہ جھوٹا ہے صحیح حدیث ہے تو اب حساب لگاؤ کہ ایک لاکھ انسانوں کے لئے ایک حضرت انس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی چاہیے تو ایک کروڑ پر سو ہوئے اور ایک بلین پر دس ہزار اور موجودہ وقت میں زمین پر چھ بلین آدمی ہیں تو پھر ساٹھ ہزار یونس علیہ السلام جیسے نبی چاہیے اور یہ بات ہزار فیصدی سچ ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہی کا فتوہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں اور تو کہے کہ ثابت کر یعنی دلیل دے تو تو بھی کافر ہو گیا اس لیے کہ ایک بات اللہ تعالی کی طرف سے تیش شدہ ہے کہ حضرت امام کے بعد کوئی نبی نہیں تو بات ختم ہو گئی تو نے دلیل اس لیے مانگی کہ ہو سکتا ہے تیرے دل میں بھی کوئی چور ہو تیرا کام تو یہ تھا کہ تو اس کا سرے سے انکار ہی کر دیتا یعنی نبی کا آنا تو کجا نبی کے آنے کے تصور کو بھی کفر کہا گیا اللہ عزباللہ امت کے باشعور احباب سے سوال انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اور انسانوں کے دنیا میں آنے کا سلسلہ تو تیزی سے جاری ہے اور ہر انسان کی سب سے بڑی حاجت ہدایت ہے اور ہدایت کی طرف انبیاء علیہ السلام بولایا کرتے تھے انبیاء کا تسلسل ختم ہو گیا لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دینے فرشتے تو نہیں اتریں گے اور یہ بات بھی تیش شدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا دشمن نہیں ہے کہ بندے تو پیدا کر دیے اور ان کی ہدایت کا بندوبست نہ کیا ہو اللہ کی رحیم کریم ذات سے یہ بھی بعید از قیاس ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو بغیر ہدایت کے انتظام کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہو کہ جاؤ دنیا میں کھا پی کر مر جاؤ نہ میں تمہیں نبی دوں گا نہ کوئی رہبر دوں گا اگر ایسا ہوتا تو قرآن کا یہ بیان غلط ہو جاتا میں نے انسان اور جنات کو عبادت کرنے کے لئے پیدا کیا ہے یہ ایک ایسی گتھی ہے کہ اسے سلجائے بغیر دین کے کسی دوسرے شعبوں کی طرف متوجہ ہونا التفات کرنا درست اور جائز نہیں ہو سکتا اس لئے کہ روٹی کپڑا مکان دینی اور دنیاوی ڈگریوں اور نز ہر ہر قسم کی حاجتوں میں سب سے زیادہ انسانوں کی اصلی اور بڑی حاجت ہدایت ہے اس کے بعد سب کچھ ہے عقید ختم نبوت کا عملی ثبوت دعوت کا کام ہے عقید ختم نبوت کا عملی ثبوت دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے اس کام کو کر کر یہ ثبوت دینا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ تو انتقال فرما گئے لیکن آپ کا یہ امتی اور آپ کا یہ غلام آپ والے غم اور فکر کو لے کر دردر گھر گھر اقلیم اقلیم قریا قریا گشت کرنے اور ہر ہر انسان تک آپ کا کلمہ پہنچانے اور اس کی زندگی میں دین زندہ کرنے کی انتق کوشش کرے گا جو کام آپ کا ہے وہی کام اس غلام کا ہے یہ عملی ثبوت ختم نبوت کے قولی ثبوت سے تو لائبریریاں بھری پڑی ہیں لیکن قول سے عمل لاکھوں درجہ افضل اور بہتر ہوتا ہے ایک اللہ والے نے روزِ اتھر کی زیارت کے آداب سکھلا دیئے فرمایا کہ ہر آدمی روزے پر جاتا ہے صلاة و سلام بھیج کر آگے بڑھ جاتا ہے کوئی تو ایسا امتی ہو جو یہ کہے اے اللہ کے نبی آج سے آپ کا غم میرا غم آپ کی فکر میری فکر آپ کا درد میرا درد آپ کا تبلیغ والا کام میرا کام اے اللہ میری مدد فرما یہ احد کر کے لوٹو زندگی میں اس کے اثرات دیکھو گے واقعیتاً اس کے اثرات دیکھیں فائدہ جس طرح گھر میں دادا جان بہت ضعیف ہو گئے اولاد آ کر ملتی ہے اور تعریف کر کے جاتی ہے کہ دادا جان آپ بہت اچھے ہو اگر ان ساری اولاد میں ایک بیٹا یہ بھی کہیں کہ دادا جان آپ بڑے ہو گئے تو کیا ہوا یہ بیٹا آپ کا پورا کام سنبھالے گا تو دادا کو اس بیٹے سے جتنی خوشی ہوگی کسی اور سے نہیں ہوگی یہی حال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہر کوئی تعریف کرنا جانتا ہے مگر دعوتی بوجھ کو اٹھانے کے لئے کوئی تیار نہیں توبہ کرو ظلم سے بچو دنیا گواہ ہے جھگڑالو لوگوں کا ہمیشہ سے برا انجام ہوتا رہا ہے جھگڑالو شخص لوگوں کے سامنے چلا چلا کر لوگوں کی تائید حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسرا شخص مظلوم بے بس اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ جھگڑالو لوگوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور بے نام و بے یادگار بنا کر رکھ دیتا ہے جس کسی نے بھی وقت کے امیر اور مرکز سے مخالفت مول لی اللہ نے انہیں مرکز سے ایسے دور کیا کہ ساری دعوتی دنیا کے لوگوں کے قلوب سے ان کا تصور ہی نکل گیا گمنام کر دیئے گئے جھگڑالو آدمی کے زبان چلتی ہے اور حضرت جی مولانا سعید صاحب کا صبر و تحمل آمین و رحمتکا یا رحم الرحمن موسیقی 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 موسیقی